یہ رنگ ماں سے چڑھتے ہیں آج وہ ماں کہاں سے لائیں کہاں گئی ہیں وہ ماں کہ جن کے سامنے مصطفیٰ کا قرآن کھلا ہوتا تھا آج ٹچ موبائل ہیں ہاتھ میں ٹچ موبائل آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا ہے انڈیا کی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں کافروں کے بنے ہوئے گانے سنے جا رہے ہیں آج گرگر آنکھ لگی ہے عورت عورت نہ رہی بے پردگی میں انتہاں کو پہنچ گئے سروں سے دپٹے اتر چکے آدھے ننگے جسم لے کر میک اپ کر کے بازاروں میں پھر رہی ہیں وہ ایک چھوٹی سی بچی تھی ساتھ آٹھ سال کی درود و سلام پڑھنے میں زدگی گزارتی اس نے اور یہاں حال یہ ہے کہ گھروں میں ٹی وی چل رہے ہیں چھتوں پہ دو دو ڈشیں لگی ہیں کہ دنیا کا کوئی بے غیرتی پہ مبنی چینل ایسا نہیں جو گھر میں دیکھا نہ جا سکے گھر گھر آنکھ لگی ہے امام الابیہ کے غلاموں کبھی ہمارا درجہ رتبہ یہ تھا حیدرباد دکن میں ہندو عورت تقریب کر رہی تھی اس نے سوال کر دیا مسلمانوں مجھے ایک بات کا جواب دو چودہ صدیوں میں تم میں ایک حسین پیدا ہوا ہے دوسرا حسین کیوں نہیں آیا کسی نے جواب نہ دیا اس نے پھر سوال کر دیا پھر کسی نے جواب نہ دیا اس نے پھر یہی سوال کیا اس نے کہا مسلمانوں مجھے بتاؤں چودہ صدیوں میں ایک حسین آیا دوسرا حسین کیوں نہیں آیا جوان تو کونی اٹھا پیچھے کونے میں ایک بزرگ بیٹھے تھے وہ کھڑے ہو گئے جن کی آنکھوں میں حسن مصطفیٰ کا جلبہ تھا جن کے سینے میں عشق محمدی کا سمندر تھا عمائز دی فرمایا ہندو بیٹی تُو نے سوال بڑا عجیب کیا کہ چودہ صدیوں میں ایک حسین آیا دوسرا نہیں آیا سن اس کا جواب یہ ہے حسین آ سکتا ہے فاطمہ جیسی ماں نہیں ملتی ہے حسین آ سکتا ہے علی جیسا باپ نہیں ملتا نہ وہ باپ رہے نہ وہ ماں رہی تو کہاں سے ایسی اولاد اور ایسی نسلیں پیدا تو تائج دارے کا کائنات کے ملاد کے دو پہلو ہیں ایک ہے جشنِ ملاد ایک ہے مقصدِ ملاد امام الانبیاء خود فرماتے ہیں میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں حضور نے فرمایا انما بو استو مولمن کہ میں آیا ہی لوگوں کو دین سکھانے کے لیے ہوں جس نے تائج دارے کائنات کا دین نہیں سکھا اور ملاد بنا رہا ہے اس نے حضور کی بیصد کے مقصد کو بلا دیا کیونکہ امام الانبیاء آئے تھے دین سکھانے ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے شریعت کے مطابق وضو کا طریقہ سکھا ہے موسیقا